السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد ساجید فاروقی یہ میرے آس پاس آپ کو ہر طرف جامن کے درخت نظر آ رہے ہیں اور وہ سیڈی کی مدد سے اوپر چڑھتے ہیں اس طرف سے دکھائیں درخت یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک دانا جامن کا یہ کٹھا کرتے ہیں ان کی توکنیاں بناتے ہیں اور وہ پھر منٹی میں آتے ہیں جنہیں ہم تھوڑے سے پیسوں کے عوض خرید لیتے ہیں یعنی بڑی محنت کے ساتھ انہیں کولیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ موسم گرمہ کا بڑا شاندار تحفہ ہے نظامین حضام کی ہر طرح کی خرابنیاں دور کرتا ہے تیزابیت کا مسئلہ ہے گیس کا پرابلم ہے قبض کا پرابلم ہے یا پیچش کا مسئلہ ہے یعنی آنتوں کے دونوں طرح کے بگاڑ کی صلاح کرتا ہے قبض کا پرابلم ہو وہ بھی اس سے علو ہوتا ہے یا پیچش وغیرہ کا مسئلہ ہو وہ بھی اس سے علو جاتا ہے آنتوں کی حرکات بہتر ہوتی ہیں یہ گردوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں زہریلے مادے ہمارے گردوں میں جمع ہو جاتے ہیں وہ بدن سے خارج ہوتے ہیں جامن کے استعمال کے ساتھ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے نسٹران پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے یعنی پھیپڑوں کی جامن سے اصلاح ہوتی ہے یہ ہماری جلد کو ترو تازہ کر دیتا ہے آئی سائٹ کو بہت بہتر بناتا ہے جامن بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں الغرص جامن سے ہمیں روز مرہ ضرورت کے ضروری منرلز اور ویٹامنز بھی ملتے ہیں ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم اسے جوس بنا کے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہم آپ اسے مسل لیں کے مسل لیں کے بعد چیزیاں الگ کر دیں گے اور جو آپ کو اس کا گودہ حاصل ہوا ہے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے جوس بنا کے بھی پیا جا سکتا ہے یا ویسے روزانہ کھایا جا سکتا ہے تو آپ کو اگر ازامین ازام کی کسی بھی طرح کی پروبلم ہے جامن کا ضرور استعمال کریں شوگر پیشنٹس جامن کا ضرور استعمال کریں ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ بہت مفید ہے دل کی صحت کے لیے جامن بڑے فائدہ مانت ہوتا ہے تو یہ بڑے شورٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں مطلب بہت لمبا چوڑا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتے تقریبا پندرہ بیس دن تک تقریبا جامن کا صحیح سیزن ہوتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں خوب جامن کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی خوب جامن کھائیں امید کرتا ہوں آج کے بیٹو آپ کے لیے فائدہ مانت ثابت ہوگی تو اس طرح آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں